اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پارش ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ مزیدار سی قراری آلو کی ٹکیاں تیار کرتے ہیں یہ زیرہ اور اجوائن ہے اجوائن half ٹی سپون اور زیرہ ایک ٹی سپون تھوڑا سا دھنیاں کٹ کے ڈال دیں گے آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں کم کرتے ہیں کم ڈال لیں نہیں کرتے تو نہ ڈالیں اور اس میں ہم اب یہ فائن کٹا ہوا پیاز ہے یہ ڈال دیں گے یہ ایک درمیانی پیاز ہے زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ بہت ہی باریک رکھ کے ہم نے کٹی ہے ملو ٹکی ہے ایسی ریسپی ہے کہ آپ جب برزی کھائیں جیسا مرزی موسم ہو مزہ آ جاتا ہے تو اس میں اب ہم مسالے ایڈ کریں گے کٹی لال میچ ہے half ٹی سپون نمک ہم نے دو ٹی سپون ڈالے ہیں جو کہ ایک ٹیبل سپون بن جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے لال میچ پیسوی ایک ٹی سپون ہلدی half ٹی سپون دھنیا کٹا ہوا ایک ٹی سپون گرم مسالہ half ٹی سپون کالی میچ ایک ٹی سپون اب ہم انہیں مکس کر لیں گے بہت اچھے سے چٹ پٹے سے کرارے سے کباب بن جائیں گے ہمارے آلو کے یا آلو والی ٹکیاں یہ آلو کی ٹکی ایسی ریسپ یہ ہے کہ کوئی بھی موسم ہو کوئی بھی ٹائم ہو آپ کو یہ مزہ ہی دیتی ہے چاہے گرمی ہو سردی ہو برسات ہو ہر وقت ہر ٹائم کھانے کا دل کرتا ہے ہمارے گھر میں تقریباً ہفتے میں ایک مرتبہ تو یہ لازمی بنتی ہے چاہے ایک ٹائم کے لیے بنیں چاہے ہم بنا کے دوسرے ٹائم پہ بھی کھا لیں یہ مکمل ہوگی مکسنگ اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے کباب بنا لیں گے ٹکیاں بنائیں گے آپ کا جتنا دل کرے آپ وہ سائز رکھ لیں کیونکہ یہ بننے لگی ہے ہمارے پاس تو چاہے کے ساتھ بھی کھائی جائیں گی ویسے بھی اٹھا اٹھا کے کھائی جائیں گی اگر کچھ پکے گا تو اس کے ساتھ بھی کھائی جائیں گی تو آپ سائز پھر چھوٹا ہی رکھیں یہ فریز تو کرنی ہوں نہیں ہوتی صرف آپ نے بنانی ہے اور تلنی ہے اور کھا لینی ہے ایک دن رکھ لیں اس سے زیادہ تو یہ نکالیں گی نہیں تو لے جی اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں انڈا لگا کے تبے کے اوپر ہم نے تیل ڈال دیا ہوا تھا بڑی اتیاز سے ایک اٹھ کر کے ہم اس میں ٹکیاں ڈال دے جائیں گے اس کے اوپر جتنی بھی آ جائیں آسانی سے چلیں جی ڈن ہو گیا اب ہم انہیں پلٹیں گے ایک طرف سے ان کا کلر سیٹ ہو گیا ان کو آرام سے اور آہستہ سے ہم نے پلٹ دینا ہے ریسپی جتنی سمپل ہوگی کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی اور بنانے میں آسان ہوگی تو سمپل مزے دار اور آسان ریسپی کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں ان کو ہلکا سا چیک کریں گے آگ بہت ہی نیچے کم ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ ٹائم لیں گے ہم نے تیز آگ نہیں رکھی کہ ایک دم سے یہ کلر جو ہے نا اس کا لال ہو جائے یہ جگہ ہم نے بنا لی ہے اس طرح یہ جو فالتو تیل ہوگا وہ بھی نکل جائے گا اور مزید ٹکیاں ڈالنے کی جگہ بھی نکل آئے گی لیکن ہم اسے اب اتار لیتے ہیں اور اسی طرح تمام ٹکیاں ہم نکال لیں گے اسے آپ کسی چیز کے ساتھ بھی انجوائے کریں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ